ہلو لوولی بڈیز تو ویلکم بیک یہ اس ٹرومی کی اجدو ہندی ایکسپلینیشن کا پارٹ 11 ہے جیسو ایون بھئی کو کھینکتا تھیٹر سے باہر لے گیا تھا باوول کا راستہ ایون سو انہیں وہاں آ کر روک لیا تھا کینگ ہائیوک ان دونوں کو وہاں پر کھڑے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا ایون بھئی جیسو کو اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے چیخ رہی تھی وہ اسے پکڑ کر زوروں زوروں کی قصہ کسی کر دیتا ہے وہ اسے بولتی ہے تمہارے ایسا کرنے سے تمہیں کیا لگتا ہے اپنی آئیز کلوز کر کے میں انجائے کروں گی پہلے کی طرح وہ بولتا ہے یہ تو ٹریلر تھا پچھے تو بھی باقی ہے میرے یار مطلب ابھی میں نے ختم کہاں کیا ہے تو اسے فیڈ دوبارہ سے پکڑ کر اس بار زرد جمع کر کس کرتا ہے وہ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی مزہ لینے کے لیے اپنی آئیز کو کلوز کر لیتی ہے کینگھائک ان دونوں کو اپنے بوجھل دل کے ساتھ سرعام مچے لوٹتے دیکھ رہا تھا جیسو فے ایون بھئی کو اپنے ساتھ کینگھائک کی ناک کے نیچے آنکھوں کے سامنے بائک پر بٹھا کر فرار کر کے وہاں سے لے جاتا ہے کینگھائک ایون بھئی کے لیے خرید کی گئی ہیئر پن کے پیکٹ کو کرمبل کر دیتا ہے وہ دونوں ایک بار پھر سے ہن ریور کے کنارے پر تھے وہ اسے خموش دیکھ کر کچھ موں سے پھوٹنے کو بول رہی تھی کہ اسے کس کرنے پر بھی کہیں اسی یعنی کہ ایون بھئی پر غصہ تو نہیں آ رہا ہے وہ اسے کس کرنے پر آکورڈ فیل کر رہا تھا اور سرپرائز بیٹھا تھا اسے خود پر وشواس نہیں آ رہا تھا جیسو کی یہ فرسٹ کس تھی کہ وہ کیا کانٹ کر بیٹھا ہے تو پہلے ساری کتھا خود سمجھ لیں پھر اسے کچھ بولے گا بولتا ہے یعن بھئی کو اس کی بائک پر آنا اسے یہاں تک پھگا کر لانا کسی سکول کے اول ڈیز کی موویز کی میموری لگ رہا تھا جسے سن کر جیسو بھی اسے ہی بلیم کرنے لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کی وجہ سے ہی اول موویز کے اول فیشن سکول بائز کی طرح بند گیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی انکھوں کے سامنے جو رہتی ہے وہ جہاں جاتا ہے اسے صرف اور صرف ہر جگہ ہر چیز میں وہی نظر آتی ہے اور پھر جیسو کو لگتا ہے کہ ساری گڑھ بڑی ایون بھئی کی اس بچوں والے والیبال یونیفارم پینے اسے دیکھنے کی وجہ سے ہوئی وہ ہمیشہ اس کے ہارٹ میں چپتی رہتی ہے وہ اپنے لب کو ایک بار فیش سے فیزیکل سیمٹم سے بتا رہا تھا اور اس کو بولتا ہے وہ عورت جو کہ ہر طرح سے میرے سے کم ہے ان اٹریکٹیو ہے ہمیشہ میری انکھوں کے سامنے ناجتی رہتی ہے اور اسے اس کی سائیڈ پر رہنے کو بولتا ہے کہ جب تک وہ اپنے کھوئی ہوش و حواس میں لوٹ نہیں آتا ہے ایون بھئی اس کی باتیں سن کر ذرا شانت رہنے کا ٹرائے کرتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے اگر میں غلط نہ ہوں تو لگتا ہے تم کسی نہ کسی طرح میرے سے اظہار محبت یعنی کہ کنفیشن کر رہے ہو وہ بے خیالی میں بولتا ہے کہ ہاں ہاں پھر ایون بھئی اس کو یاد دلاتی ہے تمہیں پتہ ہو یا نہ ہو پھر میں ڈیٹ پہ تھی کینگ ہے وہ کس کا ویٹ کر رہا ہوگا تو اسے اس کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے جیسو سن کر حیرانگی سے کیا تم اس انین کے پاس واپس جاؤگی تمہیں صرف صرف وہی انین ہی نظر آتا ہے اے بولتا ہے میرا کیا چیز کی آنکھیں تمہاری وجہ سے جل رہی ہیں وہ اس سے پوچھتی ہے سچ مچ میں میں تمہیں دیکھتی بھی ہوں تمہاری انکھوں میں کیا وہ بولتا ہے کتنی بار بولا میری انکھوں میں ہر سمیں صرف اور صرف تم ہی تو ہوتی ہو پھر وہ بولتی ہے نہیں بلکہ تم صرف خود کو دیکھتے ہو مجھے نہیں وہ اس کو جانے سے روکنا چاہتا تھا پھر پھر آخر ایک آر خدا خدا کر کے سیدھا موں سے بولی دیتا ہے میں تمہیں لائک کرتا ہوں پھر وہ سنکر اسے بولتی ہے پھر میں تم سے امپریس نہیں ہوئی ہوں میرے دل میں کوئی حل چل نہیں ہوئی ہے تو اس کو وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے اکیلی واپس کینگ ہائک کے پاس لوٹ جاتی ہے کینگ ہائک تھیٹر کے باہر اس کا ویٹ کرتے ہوئی ہے وہیں باہر سو رہا تھا جیسے کینگ ہائک کو وشواس تھا وہ واپس پلٹ کر ضرور آئے گی دونوں باقی کی ڈیٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں ساتھ میں ڈنر کر رہے تھے وہ اس سارا سمیں اس کو دیکھتی رہتی ہے کہ ابھی پوچھے گا ابھی پوچھے گا وہ اتنی دیکھ کہاں غائب تھی پھر وہ ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو وہ اسے خود سے بتانا چاہتی تھی پر آگے سے بولتا ہے اسے پتا ہے وہ میڈیسن خرید کرنے گئی تھی اسے دوبارہ سے اندر سے پرابلم ہو رہی ہے نا وہ اسے شرمندہ ہونے سے بچانا چاہتا تھا وہ بھی سمجھ جاتی ہے اسے اچھے سے کھانا فینش کرنے کو پھر بولتا ہے ادھے یون سوئی باول سے روٹ گئی تھی کہ وہ جب اسے ملنے شاپ پر آئی تھی وہ اسے اگنور مار کر چھوڑ کر ان لوگوں کے کباب میں ہنڈی بننے کیوں چلا آیا تھا باول بولتا ہے اسے جیسو کے رستے میں ٹانگ جوڑ آنی تھی اس لیچڑ کے موں سے سن گئے کہ وہ میری نونہ کو لائک کرتا ہے میرے سے رہا نہیں جا سکا میں اپنی نونہ کو اس سے بچانا چاہتا تھا یون سوئی کو شک ہو رہا تھا اس پر غصہ کرتی ہے کہ تم جو ہر سمجھ جیسو کے بجائے اپنی نونہ کی مالت جبتے رہتے ہو کہیں خود تو اس کے لفشو کے لفڑے میں نہیں مڑ گئے ہو جو اس کے لیے اتنے افرید رہتے ہو حالانکہ وہ تو اس کی سگی بہن بھی نہیں ہے وہ بولتا ہے نہیں وہ اس لیے اس کی کیر کرتا ہے کیونکہ اسے اچھے سے جانتا ہے اور اس کو خود پر تنز کرتے دیکھ کر بولتا ہے اور جو تم نے ٹرک پھر پھر کے قسم قسم کی اپاک اٹھے کر رہے ہیں میں نے کبھی بولا ہے پھر وہ سنکر اس سے نراز ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے کینگھائی اک ایون بھئی واپس لوٹتے ہیں اسے خموش دیکھ کر کینگھائی کو لگتا ہے اگر وہ لوگ ایک گھر میں نہ رہتے تو وہ اسے دوسرے کپلز کی طرح گڑبائی کی کسی دیکھ کر واپس پلٹ جاتا ایون بھئی اس کو ویٹ کروانے پر اور اپنی دیٹ کو ایسے برباد ہونے پر تھوڑا آکورڈ فیل کر رہی تھی جس پر وہ اس کو اس کا ویٹ کرنے اور سبھی باقی کی چیزوں پر تھانکس بولتی ہے پھر کینگھائی اک کو اسے اس کے پلٹ کر واپس لوٹنے پر ہیپی تھا وہ اس کو تھانکس کہتا ہے جیسو بھی سپیڈیں ماتا وہاں پر پہنچ جاتا ہے کینگھائی اک بولتا ہے بلکل اس کی ہوپ کے مطابق وہ بھی یہاں پر پدھار چکا ہے جیسو ان کے پاس آکر ان کو بولتا ہے وہ ایون بھئی سے پروپر کنفیس کرنے جا رہا ہے یہاں پر وہ خود سے نہیں بول رہا تھا بلکہ اس کے ڈاکٹر کے مطابق اسے ایون بھئی سے لف ہو چکا ہے اے وہ اس سمیل لف کے فورتھ سٹیج پر ہے جس کی وجہ سے بیچارہ یہاں پر کھڑا تھا کینگھائیو کس سے پوچھتا ہے وہ یہ سب اپنا ہیلمیٹ اتار کر کیوں نہیں بول رہا ہے بولتا ہے نہیں اتاروں گا کیونکہ اسے بھی اور کچھ ہیومیلیٹنگ اور عجیب و غریب باتیں جو کرنی تھی مطلب اس سے اپنی آتوں کا اچھے سے پتا تھا کہ اس کی موں میں تو موٹر فٹ ہے اور کچھ ادھر ادھر کی چھوڑے بنا تو جیسو کا گزارہ ہونا نممکن ہے پھر ایون بھئی کو بولتا ہے اسے بھی جلد اسے لف ہو جائے گا ہاں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ کر پاس کھڑا کر کے کینگھائیو کی طرف دیکھ کر تنزے سے بولتا ہے آپ سے کسی آلتوفالتو پوپ کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مطلب اسے کینگھائیو سے دور رہنے کی چتاؤنی دے رہا تھا سین کٹ ہوتا ہے ایون بھئی اپنی سمسیہ کا حل کھوج نے ڈونگ جی کے چندوں میں حاضری دیتی ہے جو کہ کوچ کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی ان کا ایک الگ ہی سین چل رہا تھا شادی اس کی ہو رہی تھی اور وہ شاپنگ کوچ کو کروا رہی تھی پر اصل میں ان دونوں کے بیچ میں لولہ لفڑا چل رہا تھا اصل میں کوچ ہی ڈونگ جو کا ہائی سکول کے دیز کا سیکرٹ فرسٹ کرش تھا جسے ابھی تک بھولی نہیں تھی اور کوچ بچارہ بھی اس کے خوج میں لگا ہوا تھا کہ آخر ڈونگ جو کا فرسٹ لور کون تھا اور اس کے مند میں بھی ڈونگ جو کے لیے فیلنگز تھی پر ابھی تک دونوں ایک دوسرے کو کھل کر بتا نہیں پا رہے تھے پر خیئر ایون بھئی جب ادھر ڈونگ جو کو اپنی سمسے بتاتی ہے جیسو کے کنفیس کے بارے میں بتاتی ہے ڈونگ جو کو بھی وشواست نہیں آرہا تھا کہ ابھی کہاں تم عام سی کنگلی گرل جس کی نہ تو باڈی فٹ ہے اور نہ ہی کوئی آئیڈیل گرل ہے اوپر سے جاب لیس اور نہ ہی تمہارا کوئی بیبی فیس اور سکن ہے اور ایج میں بھی اس سے بڑی ہو تو آخر جیسو تم سے اٹریکٹ کیسے ہو سکتا ہے ایون بھئی بولتی ہے میں بھی تو اسی سمسے کو سمجھنے کے لیے جینئیس مسڈگ جو مہارانی کے چندوں میں پدھاری ہوں تم تو اب تک کوئی ہزاروں کو سیڈیوز کر چکی ہو تو ذرا اپنے تجربات کے روشنی میں سنہرے الفاظ سے ہمیں بھی ہمارے پھر وشوانی کے بارے میں آگاہی دیجئے نا ڈانگ جو کی سوئی پھر اپنے ایمیجنری فیک جیسو اور فیک ایون بھئی پر جاتی ہے جو کہ ہر گرل پر لائن مارتا ہے You're pretty You're pretty فیک ایون بھئی کے اس کے پاس آنے پر وہ اس پر پانی کا گلاس پھینکتی ہے جس کے بدلے میں جیسو بولتا ہے وہ پہلی ہے جس نے اس کی انسل کی ہے ریوینڈ کے طور پر اس کو پکڑ کر اس کی چمی چھین لیتا ہے اپنی ایمیجنیشن سے نکل کر ڈانگ جو بولتی ہے سمجھ گئی ہوں میں بہت اچھے سے سمجھ گئی ہوں جیسو نے بھی تم سے صرف اور صرف اپنی انسلٹ کا بدلہ چکانے کے لیے کنفیس کیا ہے ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ہے ایون بھئی بھی اس بات سے ایگری ہوتی ہے پھر ڈانگ جو حیرانگی سے سے پوٹی ہے ایون بھئی کے مند میں کہیں جیسو کے لیے کچھ فیلنگز بھی لنگز تو نہیں ہے بھائی ایون بھئی سختی سے انکار کر دیتی ہے کہ اس چھوٹے ہائی سکول اور بچے سے اسے کیا لے نہ دینا کینگ ہائوک صدمے میں پڑا تھا جیسو کے ایون بھئی کو اس کی انکھوں کے سامنے اسے چھین لینے پر اسے یاد آتا ہے اس نے جیسو سے پوچھا تھا کہ آخر اس نے ایون بھئی سے پہلے کنفیس کیوں نہیں کیا تھا آگے سے جیسو کو پچھا بولتا ہے کیونکہ اسے اس کے ڈاکٹر نے نہیں بولا تھا کہ اسے لب ہوا ہے اب اس کے ڈاکٹر نے اسے پتایا کہ اسے لب ہوا ہے تو اس نے کنفیس کر دیا پھر کینگ ہائوک ان دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھا ہے ان کو بدھائی دیتا ہے اگر جیسو اس سے زیادہ ایون بھئی کے لیے اچھا مین ثابت ہوا تو وہ ان دونوں کے ریلیشن کو ایکسپٹ کر لے گا جیسو کو لگتا ہے اسے کنگ ہائوک کے ایکسپشن اور دعا کی کوئی جرورت بھی نہیں ہے پھر کنگ ہائوک بولتا ہے وہ ابھی بھی ایون بھئی کا گارڈین ہے اور اوپر سے ان دونوں کا باس ہونے کے ناتے اس کے رسپونسبلیٹی تو بنتی ہے ابھی سٹیرس کے نیچے بلی کی طرح بستر میں کھسکا ہوا تھا اور ان دونوں کو لے کر اپنی فیلنگز کو سوچ کر حیران تھا کہ وہ دونوں ہی اسے بہت زیادہ پیارے ہیں اور خود کو بولتا ہے وہ اتنا اچھا اتنا اچھا کیوں بنا پھر اپنی موم کی پچر کو سامنے رکھا ہوا تھا ہاتھ میں ایون بھئی کے لیے بائی کی گئی ہیئرپن بھی تھی اور دل میں کافی جور جور کی تکلیف بھی ہو رہی تھی ایون بھئی کنفیوز تھی کنگ ہائوک نے اسے اتنی آسانی سے جیسو کے پاس کیوں جانے دیا مطلب اس سے کچھ بولا کیوں نہیں کہ وہ بھی اسے لف کرتا ہے یا کچھ اور پھر خود سے بولتی ہے کیا وہ اتنی آسان وومن ہے پھر جیسو کی اسے سینما کے باہر کی گئے کس کو لے کر بولتی ہے ہاں میں آسان ہوں تب ہی تو جس کا من کرتا ہے مو اٹھا کر میری کسی لے لیتا ہے جیسے مفت کا مال ہو فری میں بند رہی ہو پھر خود کو لوزر بولتی ہے پقول بھاگا بھاگا بینر لے کر اس کے پاس آتا ہے اور اپنی طرف سے ایون بھئی کو سانٹیفکلی پروف کر کے دینے کی کوشش کرتا ہے جیسو اس سے ہنڈرڈ پرسن لف کرتا ہے یون بھئی اس سے بتاتی ہے کوئی نیو خبر ہو تو بتانا یہ تو مجھے خود ہی تم سے پہلے پر بہت ہی اچھے سے پتہ ہے کن فارم ہو چکا ہے جسے سن کے باہول کو افکورس اچھا نہیں لگتا چھوٹے بچوں کی طرح اس سے پنکی سویر لیتا ہے کہ وہ جیسو سے لف نہیں کرتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے وہ نہیں کرتی ہے باہول بولتا ہے اگر اس نے پرومس تھوڑا تو اس کا سویل سروس کا ایکزام فیل ہوگا ساری لائف رومین کو کرتی رہے گی اور 35 ائر تک اس کی شادی نہیں ہوگی اسے بددوائن دیتے سن کر اسے ٹھوک کر چپی کرواتی ہے کہ ایسی بات تو بندہ دشمن کو بھی نہ بولے تم تو اپنی نونوں کو بولے جا رہے ہو اس سے یون سوی کی کال آتے ہی بلکل ایک اویڈین بچہ بن جاتا ہے اور اس کے بلانے پر سر پر پاؤں رکھتا ہے پیچھے دیکھے بنا وہاں سے بھاگ جاتا ہے جیسو کی ڈیڈ اس کے گھر لیٹ نائٹ آنے کا قارن پوچھ رہے تھے جیسو ان کو بتاتا ہے اس نے نیو گل فرینڈ بنائی ہے اس لیے اور روم میں چلا جاتا ہے اس کے ڈیڈ پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ یون سوی already تمہاری گل فرینڈ ہے نا تو پھر کیا بول رہے ہو بولتا ہے اس سے دل بھر گیا اور ویسے وہ میری گل فرینڈ نہیں تھی تو نیو ڈون لی وہ پوچھتے ہیں کون ہے بولتا ہے انٹرن ہے مسٹر چاپ بولتے ہیں میں نے تمہیں منع کیا تھا تم کیوئر ہو ایورسیف رائس اور رومین ہے وہ بولتے ہیں آپ دیکھتے جاؤ ڈیڈ میں بھی چاہ جیسو ہوں میں کبھی بھی رومین نہیں کھاؤں گا بلکہ اسے کیوئر کھانے والا بناوں گا اگلی مارننگ میں سب لوگ اکٹھے بیٹھے تھے انہوں نے اپنے اپنے پارڈنرز کے ساتھ مل کر جو رسپیز بنائی تھی کینگ ہائک اسے ٹیسٹ کر کے ریمارکس دینے والا تھا ہائنوو اور باوول باری باری اپنی ڈشز کو دکھاتے ہیں انہوں نے ایسے کیسے کوک کیا ایک دوسرے کے ٹیسٹ کو سمجھتے ہوئی ہے پر جب کینگ ہائک ایون بھائی کی ڈش کو دیکھتا ہے جس کی اپیرنس بہت اچھی تھی اور ٹیسٹ کر کے اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور کیوریوس ہو کر ہائنوو اور باوول کھا کر اپنا گلہ پکڑ لیتے ہیں ہائنوو تو بھاگ جاتا ہے پر باوول پیچھے سے ایون بھائی کو پکڑ کر بولتا ہے ابھی ہمیں مارنے کا ارادہ ہے کیا سیدھا سیدھا زہر دے کر مار دونا کیونکہ ایون بھائی نے جو جو جیسو نے اس پر تنز کرتے ہوئی ہے الٹی سی تھی چیزیں بولی تھی اس کی فیوریٹ سمجھ کر ڈش میں ڈالتی گئی تھی جب کیونکہ ایون بھائی جیسو سے پوچھتا ہے اس نے کیا بنایا ہے تو سیدھا بولتا ہے اس نے کچھ کک نہیں کیا ہے آئے کیونکہ ایون بھائی کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہاں سجمجھ کی ریسپی سیکھنے کے لیے آتا ہے مطلب ابھی ایون بھائی سے کنفیس کرنے کے بعد اسے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی وہ ایون بھائی کے لیے وہاں آتا ہے آئے ایون بھائی کو ساتھ لے جانے لگتا ہے کہ انہیں کچھ اور ایمپورٹنٹ کام ہے وہ پروٹیسٹ کرتی ہے پر کینگ ہائپ کو اس کی طرف سے پیٹ موٹتے دیکھ کر وہ ہٹ ہو جاتی ہے یہ مطلب اس نے اسے روکا کیوں نہیں پھر وہ جیسو کو بولتی ہے ٹھیک ہے چلو وہ ریڈی ہے جس پر جیسو سے بولتا ہے تمہیں سمجھ لگ گئی نا کہ یہ کس طرح کا مین ہے پھر جیسو تنزے سے کینگ ہائپ پر مسکراتا ہوا آواز سن کر اسے لگتا ہے ایون بھائی واپس پر لٹ آئی ہے پر سامنے مسٹر گو کو مسٹر چاہ نے اسے لینے کے لیے بھیجا تھا مسٹر چاہ کینگ ہائپ کی شاپ کو خریدنا چاہتے تھے وہ وہاں پر ریسٹورنٹ بنانے کا سوچ رہے تھے کینگ ہائپ اس کو سیل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا مسٹر چاہ اسے آرام سکون سے سوچ کر آنسر کرنے کا بولتے ہیں کہ جلدی نہیں ہے کینگ ہائپ ان کو بتاتا ہے کہ وہ بزنس کرنے کے لیے اس شاپ کو رن نہیں کر رہا ہے بلکہ وہاں پر آنے والے آرفن بچوں کی ہفو کیر کرتا ہے ان کو کھانا کھلا کر اسے ہیپنیس ہوتی ہے پھر کینگ ہائپ کو اصل وجہ بھی سمجھ میں آگئی تھی مسٹر چاہ ضرور صرف اور صرف جیسو کے وہاں ہونے کی وجہ سے اس کے پرائیڈ کو دوبارہ سے ون کرنے کے لیے اس شاپ کو خرید کرنا چاہتے ہیں تاکہ میڈیوم ان کی انسائلٹ نہ ہو کہ جیسو چھوٹی اسی شاپ پر کام کر رہا ہے مسٹر چاہ بھی پوائنٹ پر آتے ہیں یہاں یہی کارن ہے آئے ان کو لگتا ہے کہ جیسو کا مزاگ ذرا لمبا ہو گیا ہے تو کیوں نہ کھانگ ہائپ کسی نہ کسی طرح اسے شاپ کی جاب سے فائر کر دے کھانگ ہائپ آگے سے بولتا ہے جیسو اس کے چائلڈ کی طرح ہے اور اس کی شاپ پر فیملی کو فائر نہیں کیا جاتا ہے مسٹر چاہ پیچھے سے کنفیوز تھے کہ ابھی جیسو تو میرا بیٹا ہے تمہارا کیسے ہو سکتا ہے آئے وہ ان کو کنفیوز چھوڑ کر وہاں سے واپس پلٹ جاتا ہے جیسو نے ایون بھائی کے لیے ایکسپنسیو کھانے کیویر کو آرڈر کروایا تھا جسے کھا کے وہ ہیپی تھی اس ایکسپنسیو کھانے کو کھا کر اس کو تھینکس بولتی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی وہ اسے بولتا ہے ایسے سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے سڑھے نال رہو گے تو نارا سڑھا عشق ہے اور کتھ جاؤ گے ایک بڑا بڑا رسک ہے مطلب اسے بولتا ہے میرے ساتھ ڈیٹ کرنے سے تمہیں اس طرح کی اور بھی انبیلیویبل چیزیں کھانے اور دیکھنے کو ملیں گی تو فکر مت کرو ایون بھائی اس کے اور ایون سوئی کے ریلیشنشپ کے بارے میں پوٹی ہے بولتا ہے میں نے اسے باوول کو دے دیا ہے وہ پوٹی ہے کیوں تمہارے من میں اس کے لئے کوئی فیلنگز نہیں ہے کیا بولتا ہے وہ تو صرف فرین تھی مگر میں اپنے پورے من سے تمہیں پروپر ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ تم میرے لئے ہو ایون بھائی بولتی ہے اچھا تو کچھ سمی بعد تم مجھے بھی اپنے کسی اور دوست کو دے دوگے اور میں بھی تمہارے لئے صرف دوست رہ جاؤں گی ایون سوئی کی طرح ہے نا بولتا ہے اس کے بارے میں کچھ بولا نہیں جا سکتا میں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا ایون بھائی اس کو یاد دلاتی ہے کہ ان دونوں کی ایج میں سکس ایئر کا فرق ہے وہ صرف ایک ہائی سکولر ہے وہ کبھی اس کے ٹیچر رہ چکی ہے اور اسے واضح بتاتی ہے وہ یہاں صرف اور صرف یہ بتانے کے لئے اس کے ساتھ آئیے کہ وہ مزید اس کو ڈیٹ نہیں کر سکتی ہے اور جیسو آئندہ اس کے رستے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے وہ اسے جاتے دیکھ کر پوچھنے لگتا ہے اچانک وہ اولڈ فوگی کیوں بن گئی ہے وہ بولتی ہے ہاں میں ہوں اولڈ فیشن پھر وہ اسے بولتا ہے اس کے لئے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی ہے ایج وغیرہ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ وہ ایون بھائی کو ڈیٹ کر رہا ہے پھر وہ بولتی ہے اس کے ایک بار کسی سے ملنے یا اس کا ہاتھ پکڑنے سے وہ اپنا دل نکال کر ایسانی سے اگلے کو نہیں دے دیتی ہے تو نہ تم اپنا ٹائم ویز کرو اور نہ ہی میرا ایر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ خصص سے اس کے پیچھے چاہ کر بولتا ہے اسے کیا لگتا ہے وہ اسے ایک یا دو بار کس کرنے کی وجہ سے ڈیٹ کرنا چاہتا ہے بلکہ نہیں اس سے ملنے کے بعد پہلی بار اس کے دل نے کچھ فیل کیا ہے اس کے لئے اور بولتا ہے تم سے ملنے کے بعد میرا ہارٹ بائل ہوا ہو یا نہ ہو مطلب کہ تم سے امپریس ہوا ہوں یا نہیں مجھے نہیں پتا بھائے میں خود کو تم غارے بینا سکھ فیل کرتا ہوں وہ اسے بولتی ہے ضرور موٹر سائیکل چلانے کی وجہ سے تم سکھ ہوئی ہوگے تو جا کر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے وہ اس کو بولتا ہے مزاک کرنا بند کرو میں کوئی مزاک نہیں کر رہا ہوں سنسیر ہے میری فیلنگز بھائے ایون بھائی کو لگتا ہے وہ تو ہمیشہ ہی ایسے کہتا رہتا ہے صرف خود کی باتیں بتاتا ہے کبھی اس نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کیا فیل کرتی ہے وہ بار بار بولتا ہے وہ اسے لائک تو کرتا ہے وہ اسے سچے من سے بول رہا ہے ایفی وہ اس سے پوچھتی ہے کبھی تم نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پہلے پوچھا ہے میں کیا اور کیسا فیل کرتی ہوں ایر تم نے کنفیس میں کیا بولا تھا میرے کو تمہیں ہر طرف وہ وومن دیکھتی ہے جو تم سے کم پریٹی اور اگلی اور پور ہے تو یہ ہے تمہاری سنسیٹی تم اس سنسیٹی کی بات کر رہے ہو کیا اور اس کو بولتی ہے کہ تم اپنے پرائیڈ اور اس کے لیے کیراسٹی کو لب سے مکس کر رہے ہو اور اسے بولتی ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں وہ بولتا ہے کیوں تو وہ بولتی ہے کیونکہ تم رامیون نہیں بنا سکتے ہو جب تم رامیون نہیں بنا سکتے ہو تو پھر میرا دل کیسے جیت پاؤگے وہ سن کر حیرانگی سے بس اتنی سی بات مطلب یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے پھر حیر وہ اسے سرپرائز چھوڑ گئے وہاں سے چلی جاتی ہے کینگ ہائک اس کا ویٹ کر رہا تھا وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کہیں پھر اس کے ساتھ کوئی گیم کھیلنے کا ارادہ تو نہیں ہے کہ جب چاہاں قریب کر لیا جب چاہاں کسی اور کے ساتھ جانے دیا کیا اس سے لگتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ پوش اینڈ پول گیم کھیلنے کی اجازت دے گی جس پر کینگ ہائک اس کو بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے گیم تو تم کھیل رہی ہو جس دن تم نے ہاتھ میرا پکڑا کس جا کر جیسو کو کی دینر میرے ساتھ کھایا اور موٹر سائیکل کے مجھے جیسو کے ساتھ لوٹے وہ امیزڈ اور شاگ تھی اس کو چپی لگے دیکھ کر بولتا ہے دیکھو تم نے ایک ہی دن میں میرے ننشی دل پر دو دو وائی کیے وہ حیران پریشان تھی اسے تو یہ سب کچھ پتا ہے مطلب اس نے اسے جیسو کے ساتھ اس دن کس کرتے دیکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ بائیک پر جاتے بھی دیکھ لیا تھا جیسو کے ڈیڈ اس کے ایون بھائی کے ساتھ ڈیٹ کرنے پر ہیپی نہیں تھے ان کو بولتا ہے وہ فکر مت کریں وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے اور اس کے ڈیڈ کینگ ہائک کے ساتھ جیلس ہو رہے تھے کینگ ہائک نے جیسو کو جب سے اپنا بیٹا بولا تھا جس پر مسٹر چاہ جیسو کو بولتے ہیں جیسو تم صرف میرے بیٹے ہو نا جیسو کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے اس کی ڈیڈ اس پرورو کی بات کر رہے ہیں تم بولتا ہے ڈیڈ پرورو صرف میرا فرینڈ ہے جس پر مسٹر چاہ کو سکون ہو جاتا ہے پھے اور جیسو کو بولتے ہیں تمہیں ایک بات بتاؤں تم ہمیشہ اس دنیا میں صرف دولت خود اور میرے سوا کسی پر بھی بروسہ مت کرنا جیسو سن کر بجے دیل کے ساتھ سائے ہلاتا ہوا روم میں چلا جاتا ہے اصل میں جیسو کے اس سبھی بتمیزی والے بیہیوئر کی ساری وجہ اس کے بچپن میں ہی اس کی موم کے گزر جانے کی تھی اور اس کے ڈیڈ صرف و صرف دولت اکٹھی کرنے پر توجہ دینے کی وجہ سے وہ اکیلا رہتا تھا اور اکیلا رہنے کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا تھا اس سے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی صرف پیسہ ہی اس کے لیے سب کچھ تھا جس سے اسے لگتا تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو خرید سکتا ہے چاہے وہ فیلنگز ہوں یا پھر وہ کوئی فیزیکل چیز ہو پر اب اس کی ایون بھئی کے لیے فیلنگز چینج ہو چکی تھی پر ابھی بھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان فیلنگز کو وہ اپنی سنسیٹی کے ساتھ جیت سکتا ہے نہ کہ دولت سے ایون بھئی رات کو کینگ ہک سے پوچھتی ہے اس نے اس دن کچھ نہ جاننے کی ایکٹنگ کیوں کی تھی اس کے سامنے بولتا ہے کول دکھنے کے لیے تمہیں امپریس کرنے کے لیے جس پہ وہ بھی اس سے بولتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آرہا کہ اس نے ہائی سکولے کا ہاتھ گریب کرنے کی بجائے اپنے سامنے کھڑے اتنے ہینڈسوم پلر کا ہاتھ گریب کیوں نہیں کیا وہ سن کر مسکراتے ہوئی بولتا ہے ایک بار کیوں تمہارا جم من چاہے یہ پلر ہمیشہ کے لیے تمہارا ہی ہے اور یہی پر تمہیں ملے گا تم اس کا ہاتھ گریب کر سکتی ہو پھر اس کو بتاتا ہے تمہیں پتا ہے تمہارے ڈیڈ نے یہ شاپ میرے حوالے کیوں کی تھی انہیں صرف اور صرف تمہاری کیر تھی کیونکہ تم بہت ہی بے وکوف ہو جو اپنی ایموشنز پر کنٹرول نہیں کر سکتی ہے اگر انہوں نے تمہیں یہ شاپ دی تو تمہیں سے سیل کر دوگی اور پھر تمہارے پاس اس پوری دنیا میں کہیں پی بھی سرچ چھپانے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی اور اس کو بولتا ہے اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں اب اگر کبھی تم بھٹک بھی گئی تو یاد رکھنا کہ پوری دنیا میں یہ گھر تمہارا اپنا ہے جس میں تم کبھی بھی آ سکتی ہو اور یہ پلر بھی تمہارا ہی ہے جو ہمیشہ تمہاری سائیڈ پر رہے گا ایر فی اس کو بولتا ہے کہ تم خود کو دوبارہ بے وکوف مت بننے دینا وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ جیسو کی بات کر آئے تو بولتی اس کے مند میں جیسو کے لیے فیلنگز نہیں ہیں وہ صرف ایک ہائی سکولر ہے پر کینگھائک اسے جلدی نہ کرنے کا بولتا ہے کہ یہ بات دن میں یا پھر آر میں سمجھ نہیں آنے والی ہے اس پر سمجھ لگتا ہے اسے جیسو کو سمجھ دینا چاہیے کینگھائک کی باتیں سننے کے بعد وہ کافی ہیپی تھی رات کو ایون بھئی جیسو کی کال کو پک نہیں کر رہی تھی جیسو اس کی شاپ کے باہر تھا جس پر جیسو خود ہی اندر چلا جاتا ہے پر آگے دوبارہ سے وہ کینگھائک سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کی انکھوں میں آنسو تھے جیسے وہ رو رہا تھا کینگھائک اسے بتاتا ہے کہ وائف تو سو چکی ہے سن کر واپس جانے لگتا ہے پر پھر رکھ کر کینگھائک سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ کیا وہ اسے رامن بنانا سکھا سکتا ہے جس پر کینگھائک حیران تھا اور پھر یہی پر 11 اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے تو بس تھوڑی سی دیری کے بعد پھر ملیں گے بہت چل 12 اپیسوٹ کے ساتھ کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو سٹوری کیسے لگ رہی ہے